بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون میں آپ کا ہوسٹ ماجد حسین اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ اپنا چائل جی میل اکاؤنٹ کس طرح ریکاور کر سکتے جو آپ نے اپنی فیملی منیجر اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کیا ہو اور آپ اس کو ریکاور کس طرح کر سکتے تو فائنالی ہم نے یہ موبائل سے ہی فیملی لنک ایپ کھولی ہوئی ہے تو ہمارے پاس تین آئیٹیز یہاں پہ جو ہے سپرویجن اکاؤنٹ ہمارے پاس ایڈ ہے جو چائل جی میل اکاؤنٹ ہے تو یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ دیکھیں میں نے موبائل سے ہی اس کو کیا ہوا ہے کھولا ہوا ہے آپ کے لیے تو یہ ہمارے پاس تین آئیٹیز سپرویجن اکاؤنٹ ایڈ ہے تو میں فیملی لنک ایپ سے اس کو ایک آئیٹی کو کلک کرتا ہوں یہاں پہ کلک کر کے اس کے بعد یہ اوپر تری ڈاٹ کے انفو کر کے تری ڈاٹ پہ کلک کر کے آئی اکاؤنٹ انفو پہ جا کے اس کو سکرول ڈاون کر سپلی اس کو سکرول ڈاون کر کے دلیٹ اکاؤنٹ کر دیتا ہوں تو اگر آپ نے آڈنٹ کر چکو تو آپ کو پتہ ہوگا کس طرح آپ دلیٹ کیا تو یہ دیکھیں یہ ڈبلیٹ ہو گئی اس طرح اور بھی کر دیتے ہیں تو اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو ریکور کیسے ہوتے ہیں یہ عمومت ایسے ہی اس کو ڈلیٹ کر دیتے ہیں مول کے پتہ نہیں ہوتا پتہ نہیں ہوتا بعد میں اس کی آئی ڈی کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ریکور نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں تو جی یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس دو تو تین میں سے دو آئی ڈیس ٹلیڈ ہو گئی ہے تو اب ہم نے اس کو کرنا ہے ریکور تو ریکور کرنے کے لیے ہم کرتے کیا ہے ہم نے یہاں سکرین پہ آگے ہم نے کرو براؤزر کھول لینا ہے اپنے موبائل سے ہی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے کر لینا ہے یہاں اوپر سرچ ٹیپ میں جانا ہے اور لکھنا ہے یہاں پہ کرو براؤزر کی سرچ ٹیپ پہ جا کے ہم نے یہاں پہ کر لینا ہے ریکور چائل جی میل اکاؤنٹ آپ اپنے کمپیوٹر سے بھی ایزیلی کر سکتے ہیں تو میں فائنلی آپ کو موبائل سے کر کے دکھا رہا ہوں تو آپ اس طرح اپنے موبائل سے بھی کر سکتے ہیں تو جی آہ یہاں پہ اس کو آہ یہاں پہ کر لیتے ہیں تو میں آپ کو اگر آپ کمپیوٹر پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ اس طرح آپ کو نظر آئے گی سکرین تو جی میں یہاں پہ موبائل سے کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ آپ کو کمپیوٹر کی سکرین کی طرح ہی ہو گئی تو یہ میں کیونکہ آہ ڈیسٹوپ آہ ویو کر لیا تو جی اس کو میں یہاں پہ کر لیتا ہوں ریسٹور ریموو اور ڈیلیٹڈ چائلڈ اکاؤنٹ تو جی یہاں پہ کلک کر لیا اور اس کو سکرول ڈاؤن کرتے ہوئے ہم اس کو نیچے لے جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوں گا یہ دیکھیں یہ ساری انفرمیشن آ رہا ہے تو یہاں پہ ریسٹور چائلڈز اکاؤنٹ یہ اپورٹڈ ڈیفنیشن دی ہوئی ہے تو یہاں پہ جی ڈاٹ کو سلیش یور فیملی آپشن آ رہا ہے تو ہم اس پہ کلک کر لیتے ہیں تو یہی سے ہم کلک کر دیتے ہیں تو آپ یہ اس پہ کلک کر لیجئے تو جی یہ ہم فیملی منیجر سے ہمارے پاس یہاں پہ لاؤنگ ہو گئے اور اس پہ یہ گائیڈ کر رہا ہے کہ آپ فیملی منیجر اکاؤنٹ سے چھے جو ہے چھے فیملی میمبر آپ ایڈ ہو سکتے ہیں یہاں پہ مطلب پانچ چائلڈ جیمل اکاؤنٹ اور ایک آپ کا فیملی منیجر جو آپ کو منیجر کرتا ہے تو آپ ایٹا ٹائم چھے بندے یہ سرویس یوز کر سکتے ہیں تو فائنلی ہم یہاں پر کرتے کیا ہیں ہم نے دو آئی ڈیز ڈیلیٹ کی تھی تو ہم نے ان کو ریکاور کرنا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین لائنیں آ رہے ہیں کہ اس کو مین منیو کرتے ہیں ہم مین منیو پہ کلک کرتے ہیں اور اس کو سکرول ڈاؤن کر کے تو یہاں پہ ریکاور اور آج چائلڈ اکاؤنٹ کر لیتے ہیں اس پہ کلک کرتے ہیں تو جی ہم نے اس کو کلک کر دیا اور یہ ہمارے پاس کچھ ہی سیکنڈ میں یہ ٹیگ کھل کے آگئی تو یہ ہمارے حباس آ رہا ہے کہ یہ آپ کا فیملی منیجر اکاؤنٹ ہے تو کنفرمیشن کے لیے آپ اس کا پاس ورڈ وغیرہ دے دیں اس کو تاکہ لاغ ان کر لیں اس کو کنفرمیشن مرگ رہا ہے تو ہم یہاں میں موائل سکرین سے کر دیتا ہوں آپ یہاں پہ پاس ورڈ بھی کر سکتے ہیں یا پاس ورڈ بھول چکے ہیں تو اس کو پاس ورڈ فارگٹ جی میل اکاؤنٹ فارگٹ جی میل پاس ورڈ کا اپشن آ رہا ہوں اس پہ کلک کر کے آپ اپنا جی میل پاس ورڈ ریکاور کر سکتے ہیں تو میں فائنلی سکرین لاغ سے میں لاغ ان کر لیتا ہوں تو جی اس کو یہاں پہ ہم کانٹینیو کرتے ہیں اور اس کو میں فائنلی ثم سے ہی میں اس کو لاغ ان کر دیا اور جی یہ ہمارے پاس ابھی ڈیلیٹڈ اکاؤنٹ سامنے آ گئے ہیں دونوں جو ہم نے ڈیلیٹ کیے تھے تو جی اس کو سمپل ہی ہم نے ریکاور پہ کلک کردے ہیں اور یہ لوڈنگ ہو گئی اور یہ اکاؤنٹ ریکاورڈ ہو گیا سکسیسفول ہے اسی طرح ہم دوسرا بھی ریکاور کر سکتے ہیں تو ہم دوبارہ مین مینیو پہ جائیں گے اس کو سکرول ڈاؤن کر کے اور اس کو ریکاور آ چائلڈ اکاؤنٹ کر لیتے ہیں اس پہ کلک کہتے ہیں اور فائنلی ہمارے پاس وہی پروسس دوبارہ سے وہی پروسس دوبارہ سے تو ہم اس کو کو کونٹیڈیو کر لیتے ہیں آپ نے فیملی بنیجر اکاؤنٹ کو یہاں پہ پاسورٹ تمزل جو بھی اس کی ریکائرمنٹ ہے وہ ہم پوری کر لیتے ہیں اور اس کو بعد سکرول ڈاؤن کر کے ہم دوسرا اکاؤنٹ بھی ریکاور کر لیتے ہیں فائنلی لوڈنگ اور یہ اکاؤنٹ ریکاورڈ اب ہم جائیں گے اپنے فیملی پیرنٹل ایپ میں جو ہم نے اپنے موبائل میں اسٹالل کی ہوئی ہے تو ہم اس پہ یہاں پہ چیک کرتے ہیں تو دیکھیں جی اس نے اس کو ریفریش کیا اور یہ دیکھیں جی ہمارے دونوں آئیڈی فائنلی ریکاور ہو گئے اب ریکاورڈ چائل جی میل اکاؤنٹ میں جائیں گے تو وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس لیمیٹڈ ٹائم ہے آپ اپنا ڈیلیٹڈ چائل جی میل اکاؤنٹ لیمیٹڈ ٹائم میں ریکاور کر سکتے ہیں اگر آپ کا جی میل سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھے کمیٹ میں بتائیے میں ضرور انچہال آپ کو ویڈیو بنا کے اس میں آپ کو کپلیٹ گائیڈ کروں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ